ایک تعداد ہے جو ہماری نالکوں میں دلچسپی نامادری مذاکرے میں دلچسپی بلکہ جماعتوں تک کے بھی معاملے ہوتے ہیں بعضوں کے نئے نئے انگھڑ قسم کے بیچارے آتے ہیں یہ بھی ہوتے ہیں بعض اوقات یہ کہ امامے والے باڑیوں والے یہ بھی مطلب ہے ان کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو ان کموں میں دلچسپی نہیں لیتے تو ان کو بس وہی نرمی سے پیار سے بلانا ہے دراصل نیکی کی دعوت کے لیے یہ سب کے لیے مدنی پھول ہے کہ جس کو نیکی کی دعوت دینی ہے اس کی نفسیات کے مطابق اس کو دعوت دے یہ یہ فن ہے یہ آتے آئے گا کہ کس کو کس انداز میں بات کی جائے وہ حدیث شریف انزل الناسہ منازلہ ہوں لوگوں سے ان کے من سبوں کے مطابق کلام کرو ایک بار کوئی بہت بڑا سپیشلسٹ ڈاکٹر آیا تھا وہ پتہ چلا اس کو وہ آیا تھا کسی اور ڈاکٹر سے ملنے کے لیے اتقاب میں کسی خیر خواہ نے کوئی دو چار بر اس کو دستک دی ہوگی کہ آگے مٹھو سنا تھا بزن ہو کر گیا یار تو بات ہی نہیں کرنے تھے تمہارے آدمی تھے یہاں دعوتی سامی والے تو ہمیں بیٹنے ہی نہیں دیتے ملنے آیا ہوں تو بڑا آدمی تھا اب یہ کہ کس سے کس طرح بات کی جائے کس کو ایک بار کہنا کافی ہو ہے کس کو پانچ بار کہنا پڑے گا دس بار کہنا پڑے گا مثال ہے تو وہ اتنی سمجھ ہونی چاہیے اب ایک ہی لکڑی سے سب کو ہاں کہیں گے تو کام نہیں چلے گا تو یہ تو بھی حکمت عملی آتے آئے گی اول تو اپنے جو بھی اس طرح کے ہوں خیرخوا وہ جتنا ممکن ہو کہ تھوڑا وہ عمر مناسب ہو ان کی جتنا عمر بڑی ہوگی نا اتنا روب رہتا ہے تھوڑا قد بھی اچھا ہو تو وہ روب رہتا ہے سامنے والے پر پھر جب وہ جا کر تو آدھو آدھ تو وہ وہ چہرہ اور قد دے کر ہی سیٹ ہو جاتا ہے بندہ اس کیمت نہیں ہوتی ورنہ وہ جھوٹے قد کا اور یہ بیچارے کمزور سے سہیں بہت ان کو تو بھگا دیتے ہوں گے بھائی ہم سن رہے ہیں سننے دے ایر چل ایسا بھی بولتے ہوں گے تو یہ سب سن کر آپ کو صبر کرنے گا سواب ملے گا اگر یہ جلی کٹی سنائیں تو بہرحال یہ کہ سلام کرنا ہے ہاتھ جوڑ کر ان کو سمجھانا ہے اور سختی نہیں کرنا اور بھرپور کوشش کرنا ہے کہ آپ کے جتنے بھی حالتیں ہیں نا وہ کامیاب رہے ہیں ان سے ملنے والے آئیں ان کو بھی آپ محبت سے پیار سے کہ بٹھانے کوشش کریں بس یہ کوشش جاری رکھیں لیکن وہی میں نے دیکھا ارز کیا نا کہ جو اب غصے میں آگیا تو اس کو پھر بار بار تنگ نہ کیا جائے اس میں میرا ناقص مشفرہ یہ کہ خیرخواہ کے ایریا تقسیم ہو یعنی جیسے یہ مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے مدنی مذاکرے میں بارہ خیرخواہ ہیں اب یہ خیرخواہ یوں گھوم رہے ہوں گے اب وہ گھومتے گھومتے ہوگا کہ اب یہ سین میں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کے پاس بطول خیرخواہ حاضری دی اندر آکے بیٹھی ہے انہوں نے کہا اگر ایریا تقسیم ہوگا تو وہ میرا ایک ایریا بنا ہوا ہے تو میں دوبارہ میں آوں گا تو یہ وہیں بیٹھے ہوئے تو میں دوبارہ بار بار ان کو نہیں کہوں گا بار بک ہوں گا تو یہ بیچارہ چیڑ جائے گا